تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتال سانگلہ اہل میں سہولتوں کا شدید فقدان ہے اور حسبتال کی چوبیس گھنٹے عوام کو سہولیات فراہم کرنے والی ایمرجنسی بری طرح سے فلاپ ہوگی ہے اور ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو عدویات کا ملنا بھی محال ہو گیا ہے ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو صرف پرجی پر عدویات لکھ کر دی جاتی ہے کہ قریبی سٹور جا پھر بزار سے خرید کر لے اور تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتال کی ایمرجنسی اس وقت مریضوں کو سہولیات فراہم کرنے میں بلکل نقام ہو چکی ہے اور ایمرجنسی میں شہر اور اس کے گردنوا سے آنے والے سنکلوں مریضوں کو فوری طور پر حالت خراب کا بہانہ بنا کر ان کو کسی دوسرے شہر کے حسبتال میں ریفر کر دیا جاتا ہے جبکہ ایمرجنسی میں موجود اکسس طاب اپنے موبائل یا پھر ایک دوسرے سے خوش گپوں میں مسروف دہائی دیتے ہیں ایمرجنسی میں ایمرجنسی پر موجود ڈاکٹرز کی گفرت اور لاپروہی کے باعث ہے آپ پتا کہ ایمرجنسی میں کئی مریض بچارے اپنی زینکی کی بازی بھی ہار چکے ہیں اور حسبتال کی جو ہیلس آتھارٹی وہ بنیادی سہولیات کی فراہمی میں مکمبل طور پر نقام نظر آ رہا ہے یہ تحصیل ہیڈ کارٹرز حسبتال مکمبل طور پر سیاست کی نظر ہو چکا ہے اس کا کوئی بھی پرسانی حال نہ ہے ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کے چہروں کے اوپر ہر وقت میوسی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اس موقع پر مریضوں کا کہنا تھا کہ سانلیل پی ایس کی اوپر ہم آئے تھے چوٹے کو لے کے میرے بیٹے کو سخت بخار تھا اور وہ بخار سے اس کا چہرہ نیلا ہو گیا ہوا تھا اور وہ تڑا پرا تھا اس کے بازو اور رات اکڑ گئے تھے یہاں پہ آئے ہیں تو پتا چلا کہ یہاں پہ پندرہ داکٹرز یعنی کے میڈیکل سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں جو ان پندرہ میں سے صرف پانچ حضر ہیں اور وہ بھی اس طرح کی توجہ دیتے ہیں کہ پرچی ان کو دی جاتی ہے جا کے مجلسی مریض چیک کروایا جاتا ہے جی ٹھیک ہے اس کو پٹیا کریں ٹھیک ہے کریں اور باقی دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں باہر سے لے لیں بات یہ ہے کہ ہم غریب لوگ کیا کریں ہیں اندر یہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں یہ بھی باہر جائیں ان کا عصہ ہسپٹل میں کوئی کام نہیں ہے چار لاکھ روپے ایک ڈاکٹر تنخواہ لیتا ہے ہمارے لگے ہمارے ڈیکسن سے لیتا ہے ہم ان کے پاس آتے ہیں اپنے پریاد دیکھ کے اور یہ ہمارے مسیحہ ہیں مسیحہ جناب جب وہ دیکھیں کہ جی دوائی نہیں ہے عمر جیسی میں کوئی دوائی نہیں ہے باہر سے لے لیں باہر سٹور پہ چلے جائیں اتنے جو کہ ہم ہوتے تھے ہسی ہیں نا کوڑی آونا سی حسیل ہیڈکوارٹر ہسپٹال پر توجہ دی جائے اور ہسپٹال میں تمام بنیادی سہولیات فرام کی جائے سلامات